ڈیئر ویورز ویلکم ٹو مای چینل سیول انجاری وی تارک جہاں پر آپ سٹیپ بائی سٹیپ اٹوکیٹ کو سیکھیں گے انشاءاللہ ڈیئر ویورز سو آج کے لیسن میں آپ کو اٹوکیٹ کے انٹرفیس کے بارے میں بتاؤں گا جب ہم اٹوکیٹ کو انسٹال کریں گے تو ہمارے پاس اٹوکیٹ کا یہ آئیکن نظر آتا ہے آپ اس آئیکن پر جائے تو ڈبل کلک کریں آپ کا اٹوکیٹ اوپن ہو جائے گا یا رائٹ کلک کریں اور پھر اوپن پر کلک کریں تو آپ کا اٹوکیٹ اوپن ہو جائے گا یہاں پر سے آپ اوپن پر کلک کریں یا پھر آپ اس طرح کریں کہ سٹارٹ پر جائے سٹارٹ پر کلک کرنے کے بعد اب چلے جائے اٹوکیٹ ڈیس پر یہاں پر کلک کر دیں تو یہاں پر آپ کو نظر آرہے اٹوکیٹ ٹو تاوزنٹ سیمان تو اس پر آپ کلیر اپن کلک کر دیں جب آپ نے اس پر کلک کر دیا تو آپ کے پاس اٹوکیٹ اوپن ہو جائے گا موسیقی موسیقی تو ڈیر ویور جب ہم اٹوکیٹ کو فارس ٹائم انسٹال کر دیتے ہیں تو اس میں ہمیں مختلف قسم کی چیزیں نظر آ جاتی ہیں موسیقی لیکن ہمیشہ ایک بات یاد رکھو اب جب بھی کوئی پروگرام سیکھ رہے ہو سب سے پہلے آپ اس پروگرام کے انوائرومنٹسی کو انوائرومنٹسی کو سیکھ لے یعنی اس کے نیچر میں کیا کیا چیزیں ہیں اگر آپ اس پروگرام کے تمام نیچر کو دیکھ لیں گے یا آپ اس کے انٹرفیس کو سمجھ لے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن اوکی اس انٹرفیس میں جو چیزیں سب سے پہلے نظر آتی ہیں وہ آپ کے پاس ایک بار آ رہی ہے یہ بھائی یہ آپ کے پاس ایک بار آ رہی ہے جس کو ہم ٹائٹل ٹول بار کہا جاتا ہے اس ٹائٹل ٹول بار میں ایک آپ کے پاس دو یا تین چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس اپلیکیشن کا لوگو یہ والا نظر آتا ہے اس کے ساتھ آٹو کے ٹو تاؤزنڈ سیون دکھائی دے رہا ہے اور بریکٹ میں ڈرائنگ ون ڈرائنگ بریکٹ بان آپ کو نظر آ رہا ہے میں اب لوگوں کو دو ٹو تاؤزنڈ سیون کیوں سکا رہا ہوں اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ بیسیکلی ہمارے اکثر ویور کے پاس پینٹیم فور کمپیوٹر ہے اور اس کا جو ریم ہوتا ہے وہ آسانی کے ساتھ ٹو تاؤزنڈ سیون کو ران کر سکتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی ورڈن ہے جیسا کہ ٹو تاؤزنڈ ایٹ ٹو تاؤزن ٹین ٹو تاؤزن ٹرٹین اینڈ سو آن بہرحال ایک کے ساتھ سب سے پہلے اپلیکیشن کا نام آ جاتا ہے اس کے ساتھ بریکٹ میں اٹو کیٹ کے نام پر سیو ہے یہ بریکٹ کے اندر آپ کے فائل کا نیم آتی ہے اور نیم اور پاس سے کیا مرات ہے یہ آپ کو بتا رہا ہوں آپ فائل کس جگہ پر سیو کر رہا ہے کس نام سے سیو کیا ہے کس ڈرائیو میں سیو کیا ہے تو سب سے پہلے اس کو دیکھنے جا رہا ہوں میں فائل کو سیو کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں سیمپلی سیو پر کلک کر رہا ہوں سیو پر سیو ہو رہا ہے میں آپ کو بتاؤں گا جب آپ نے دیا تو آپ کے پاس اس طرح کا انٹر فیرس آ رہا ہے تو یہاں پر فائل نیم پرس کرنے اس کو نم دے رہا ہوں تاریک اور اس کو میں کہاں پر سیو کرنا چاہتا ہوں ڈیسٹ اپ پہ تو یہاں پر میں اس سیو کا بٹن دبا دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس آٹومیٹیکلی سیو ہو جاتا ہے اس کے ساتھ آگے چالے جائے تو ہمارے پاس ایک یہ والا آئیکن نظراتا ہے دوسرا یہ اور تیسرا یہ اس کے ذریعے ہم اس کو منیمائز کر سکتے ہیں یہ جو ہے اس کے ذریعے ہم اس کو میکسیمائز کر سکتے ہیں اور یہ جو کرس ہے اس کو ہم کرس کریں گے تو یہ آٹومیٹیکلی ہاتم ہو جائے گا اس کے علاوہ جب میں نیچے آ جاتا ہوں اور کسی بھی پر کلیک کر دیتا ہو یا ہمارے پاس ڈراڈ ڈاؤن آ جاتا ہے اور اس میں مختلف قسم کے ٹولز ناظر آ رہے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں مینیو بار اس کے علاوہ اس میں آئی سی چیزیں ہوتی ہے جو زیادہ استعمال ہوتی ہے اس کو بار کہتے ہیں یہ والا اس کو ہم سٹینڈر طول بار کہتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتی ہے اس میں مختلف اپشن ہوتے ہیں اپنے نیو کو کسی طرح اوپن کرنا ہے سیو کرنا ہے یا پرینٹ کرنا ہے ڈاکومنٹ کو کارڈ کرنا ہے یا انڈو کرنا ہے تو اس کو جو ہے اس کو ہم بولتے ہیں سٹینڈر طول بار اس کے بعد لیئر اور پراپرٹیز کا کانسیفٹ آ جاتا ہے اس کے اوپر ابھی میں بات نہیں کروں گا میں آگے جا کر بتاؤں گا اس کے بیچے آپ کے پاس ایک بلیک ایریا نظر آ رہا ہے اور یہ جو بلیک ایریا ہے یہ ہمارا ورکنگ ایریا ہے یعنی ہم جتنا بھی کم کر سکیں اسی ایریا میں کریں گے اس ایریا کی بائی ڈیفارٹ کوئی لیمٹ نہیں ہے اس کے علاوہ کارنر میں آپ کو ایک ال شکل کا ال ال شکل نظر آئے گا جس میں آپ کو ایک ڈائریکشن دکھائی دے رہے اور وائی ڈائریکشن دکھائی دے رہا ہے جس کو ہم بیسیکلی یو سی ایس آئیکن کہتے ہیں تو یو سی ایس کیا ہے یو سی ایس مینز یوزر کوارڈینیٹ سسٹم اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو تین چیزیں نظر آ رہے ہیں مرڈل لے آؤٹ اور ون آور لے آؤٹ ٹو تو مرڈل کیا ہوتا ہے بائی ڈیفارٹ ایریا ہوتا ہے جہاں ہم کوئی ڈیزائن بناتے ہیں لیئر ون وہ ایریا ہوتا ہے جہاں پر ہم کسی بھی ڈرائنگ کو بہ آسانی پرنٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کو ایریا دکھا رہا ہے جہاں پر ہم اس کو پرنٹ کر سکتے ہیں یعنی پیپر پر اتارتے ہیں اس کے لیپ سائٹ پر آجے تو یہ بھی ٹرول بار ہوتا ہے یہ اور یہ سیم ٹو سیم ہے ڈرائن یہاں پر بھی جے لائن تو یہاں پر بھی آپ کو لائن نظر آ رہا ہے یہاں پر جے کنسٹرکشن لائن یہاں پر کنسٹرکشن لائن یہاں پر ملٹی لائن یہاں پر آپ کو ملٹی لائن نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ کو پولی گان نظر آ رہا ہے تو یہاں پر بھی پولی گان نظر آ رہا ہے یہ یہاں پر کیوں لائے گیا ہے کیونکہ یہ بہت ہی جگہوں پر استعمال ہو رہا ہے اس کے علاوہ اب چالے جے رائٹ سائیڈ میں تو وہ بھی سیم ہے لیکن یہ موڈیفائیڈ ٹول بار ہے کیونکہ اس کا استعمال بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو ڈیر ویورز یہ ہمارا انٹر فینس تھا جہاں پہ ہم نے آپ کو ٹول بارکن نام بتائے ہیں اور ان کا کام بھی بتایا ہے انشاءاللہ نیکس نسل میں دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور ٹپ موسیقی